اچھا جی جب میری شکل کے اوپر بات آتی ہے نا یا میری بیوٹی کے اوپر بات آتی ہے تو مجھے اکثر سمجھ جاتی میں کیا رسپانس کروں منتھلی آپ کی انکم کتنی ہوگی ہائی اللہ یہ مجھے آج کے لئے اکثر لوگ کو ویسٹن کرتے ہیں منتھلی آمدنی ٹھیک ہے تو میں جس طرح باقی لوگوں کو رسپانس کرتے ہیں اس طرح سے نہیں تھوڑا مختلف الحمدللہ میری اتنی اچھا آمدنی ہے کہ میرا گزر بستر اچھا ہو رہا ہے آج آپ کو بتاؤں گی پاکستان کی کیسے خاجہ سرا کی کہانی کے متعلق جنہوں نے نہ صرف بہترین تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی کمیونٹی کے تمام لوگوں کو امپاور کر رہی ہیں ان کا نام ہے مہنور مہنور نے اسی سیے کیا ہے بہت اچھا پڑا ہے ایم بی اے کی تعلیم بھی حاصل کی ہے اپنی ایک اورگنیزیشن بھی چلا رہی ہے مہنور کیسے ہیں مہنور کیسے اس میدان میں آئی کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ کے لائے کافی لمبی جرنی ہے اور میں ہمیشہ ہی بات کرتے ہوں یہ ہے کہ آپ کو کونٹینیوز چلنا ہے چیزوں کو بدلنے کے لیے کیونکہ جب آپ سوشل چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل چینج میں لوگ جڑتے ہیں آدارے جڑتے ہیں اور سوشل چینج آنا شروع ہوتا ہے میں اگر اپنے بارے میں بات کروں تو میری جو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے وہ میری فیملی کی طرف سے ہی ہوئی ہے میں سٹیل لیم اگر میرے جو فادر تھے وہ بہت کوپریٹیو تھے ہی اس بین پاسڈ روی اراؤنڈ ایرز اگو اور جب دہ سال پہلے ڈیفینیٹلی جب آپ جیسے سے گرو کرتے ہیں تو موشے میں اگویزیبلیٹی آنا شروع ہوتی ہے کہ بچہ ڈیفرنٹ ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے میرے اندر ایک فلیم دی اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کروں گی اور ان لوگوں کے لیے کام کروں گی اور ان کو اتمنی کمیونٹی کے لیے کام کروں گی جن کو شاید ان کی فیملی کے طرف سے وہ سپورٹ سسٹم نہیں مل پا لوگوں نے محسوس کیا آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ نے اپنے آپ کو منفرگ پایا میں نے تو بہت ارلی سیٹ میں بہت کچھ محسوس کر لیا تھا مجھے شروع سے ہی ایڈیا تھا کہ میں فرق ہوں کیونکہ وہ معاشر کا مجھے بولی کرنا سٹیگما دینا مجھے ایک سٹیگماتائز کرنا اور ایک دسکرمنیٹری بہیوئر دینا اور جب میں سکول میں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی تو وہ بچوں کا ایک ہوتا ہے آپ کو ایک good touch اور bad touch کی ایک awareness ہوتی ہے تو وہ good touch اور bad touch کا پتہ چلتا تھا کہ کون سا لڑکا آپ کو اچھے ترکی سے touch کر رہا ہے کون سا نہیں مجھے میں کو پڑی ہے نہیں میں کو نہیں پڑی ہوئی میں ہمیشہ ہی بات ہائیلیٹ کرتی ہوں کہ جی اب تو پھر بہت as comparison to past few years اب تو سچویشن پھر بہت چینج ہوگی ہے لیکن پہلے کہاں تھی پہلے اگر اگر ایڈوکیشن حاصل کرنے کی تو چونکہ آپ کے جو ہے برد سیٹیفکیٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کے جو ہے آپ میل ایڈیٹی ہی مینچن ہوئی ہوتی ہے تو مجھے لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھنا پڑا جب آپ لڑکوں کے ساتھ پڑی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں ایون کے حرائس بھی ہوتی تھی اور مجھے لڑکے سیکشوالی عبیس کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مجھے دسکرمنیٹرک بہیور کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ ایسا بہیور ہوتا تھا کہ جو آپ کو فرق دلاتا تھا کہ پچاس لوگوں کی کلاس میں میں سب سے الگ کیوں ہوں تو وہ فرق کی وجہ سے آپ جب آپ جانتے ہیں اور جب آپ جانتے ہیں تو آپ کی قوالیٹی آف لائف آپ کی اپنیٹی آف لائف آپ کی اپنیٹی آف لائف میں ہمیشہ 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 کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کرتے ہیں رسپانس کرنا کی کوشش کیا کرتے تھے تو مجھے آدھ بھی یاد ہے میری ایک فیمل ڈیچر تھی انہوں نے کہا تھا کہ چلو زنخے تم تو بیٹھ چاؤ اور میں اس اس پیسیفک جو ایک ٹان تھا مراحبن اور مرا مارلی اور میرا خان فیدنس citizen اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ میرارکn سے اسکول کوو教en کو نان روئیہ دیں گا کیسے لوگوں کا روہیہ دیں گے اللہ 2016 میں میں اس محول Forever میں ستا كاملہ maximum السیا lengths میں ستا با انگداؤن nerv dar 모든ان climate investzin میں ستا بکترین فراد میں ستا بڑکے میں ستا بیا banana و کے اوراس پر لوگ اتنے براڈ مائنڈیٹ کے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے but still discriminatory behavior وہاں پہ بھی ہوتا تھا پھر یونیورسٹی میں جا کے چیزیں تھوڑی سی چینج ہوئی تھی آپ نے اپنے آپ کو کس وقت یہ محسوس کیا کہ آپ کو اٹرانس وومن ہو جانا چاہیے ویسے تو آپ کو بچپن سے ہی پتا جاتا ہے کہ آپ جی ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ جیسے کہ میری بھائیوں کو بیٹ بول کھیلنا چاہا لگتا تھا اور باہر بھرنا چاہا لگتا تھا مجھے اپنی سیسٹر کے ساتھ ڈالز کے ساتھ کھیلنا چاہا لگتا تھا بال بنانا پسند تھا تو مجھے تو شوری سے ہی پتا تھا کہ میں تو آ رہت ہوں میں کوئی جو مرضی کہے میری اندر جو ہے وہ تو آ رہت ہی تو with the passage of time جیسے سے میں امپاور ہوتی گی اور جب میری فادر نے دس سال پہلے مجھے اس طرح کا کومنٹ دیا ٹھیک ہے کہ اس نے مجھے ایک فلیم دی کہ ہاں مجھے اب وہ ہی رہنا ہے جو میں اچھل میں ہوں اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرانس جینڈرز میں یعنی جن کو ہم خاجہ سرا بھی کہتے ہیں ان میں گروہ اور چیلا سسٹم ہوتا ہے کیا آپ کبھی گروہ یا چیلا سسٹم میں رہی کسی کی چیلا بنی یا گروہ بنی ہاں جی آئی ریلی وانٹ ٹو ہائلائٹ دا کلچرل تھنگ بکاوز پاکستان میں جو یہ کلچر سپورٹ سسٹم ہے نا خواجہ سرا کلچر سپورٹ سسٹم اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے کمیونٹی کا اسٹرکچر اتنا سیف اور شلٹرڈ ہوا ہے تو میں اس کلچر کو ضرور ہائلائٹ کرتی ہوں اور آئی ام آسو تو پارٹ او دس کلچر میرے بھی چیلے ہیں میں بھی کسی کی چیلا ہوں اور میں گروہ بھی ہوں کتنے چیلے ہیں آپ کے میرے اس وقت آلماسٹ آٹھ چیلے ہیں اور جب آپ کسی کی چیلا تھی تب آپ کے گروہ کی کیا خاص بات تھی آپ کا تعلق ایسا تھا اپنے گروہ کے ساتھ میں ابھی بھی چیلا ہوں ٹھیک ہے ابھی بھی چیلا ہوں اپنے گروہ کی ان کا نام ہے ویبو ہے تو ٹھیک ہے اور میں نے یہ پریکٹسیز ان سے ہی سکھی ہیں کہ آپ نے اپنے چیلوں کو پڑھانا ہے امپاور کرنا ہے اور ان کو مینن شریمن تک لے کے آنا ہے ان کا کانفیڈنس بیلٹ کرنا ہے تو میری گروہ سے ہی میں نے یہ سب سیکھا اور میں وہ آگے جو ہے ٹرانسفر کرنے کی چاہتا جب آپ گروہ اور چیلا سسٹم میں آئیں گھر میں سے کسی نے اعتراض کیا نہیں جی گھر میں سے بالکل کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اگر ہم گروہ چیلا کو آسان الفاظ میں کرینا بات تو وہ استاد اور شگردگی کا رشتہ ہے تو وہ تو بچپن سے ہم یہ سیکھتے آرہے ہیں بچپن سے ہم سنتے آرہے ہیں کہ جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ کسی محلے میں یا کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ بیدا ہوا ہے جس میں اس طرح کی خصوصیات ہیں جیسی کہ آپ میں یا دوسروں میں ہیں تو گروز آ کر ان کو لے جائے کرتے تھے کیا ایسا ہے نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے یہ ایک میتھ ہے یہ ہمیں کلیر کرنے کی ضرورت ہے کوئی گروہ آ کر لے کے نہیں جاتا ہاں کچھ ایسے یہ انڈر پریولیشڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اگر پتا چلتا تھا تو لوگ خود سے چھوڑاتے تھے اور چونکہ یہ کلچر ہی سپورٹ سسٹم ہے تو ہمارے کلچر میں اپنایت بہت ہے تو اگر کوئی فیملی خود سے آ کر چھوڑ کی چلی جاتی کسی بچے کو تو ہمارے کلچر میں اس بچے کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے جب آپ ٹرانس وومن بنی تو آپ کے رشتہ داروں کا کیسا روئیہ تھا آپ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کا روئیہ تو نہیں ٹھیک تھا لیکن جب آپ پنی بیسٹ پریکٹیسز کے تھروں لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی قابلیت کے اوپر اپنے اچھے کام کے اوپر اپنی جو بھی بیسٹ پریکٹیسز کے تھروں جب لوگوں کو سینسٹائز کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو ایکسپٹنس آجاتی ہے اور میں ہمیشہ سے ہائلٹ کرتے ہیں تو میمیسیج کہ we need to strategize our acceptance program تو سینسٹائزیشن جو ٹرانس جنڈرز ہیں یا خاجہ سراہ ہیں ان سے اسوسییٹ کیا جاتا ہے ناچ گانا یا کسی فنکشن میں جانا تو کیا کبھی آپ کو ایسا موقع ملا جس میں آپ نے بھی کچھ ناچا یا گایا اس طرح سے اچھا جی میں ہمیشہ سے اس بات پر تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ٹھیکے سے رسپانس کرتی ہوں ہماری ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کی ڈانس کو پر آٹ کے طور پر کیونی ہو جاتا ہے وہ بھی ان کی کلہ ہے تو اسی طرح میں نے بھی اپنی فیملی ایونٹس پر کچھ اپنی کلہ دکھائی ہوئی ہے لیکن کیا یہ ناچ گانے سے پیسے وغیرہ بھی کمانے کا بھی آپ کو پتائے کی ہے اچھا رسیت ہے اصل میں جو یہ ناچ گانے سے پیسے کمانے کا طریقہ کچھ لوگ اس ناچ گانے میں ایسے پیسہ اڑا لیتے ہیں اور کچھ لوگ بائیچیک پیمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اوارڈ فنکچنز کیا بات کرو تو بائیچیک آ جاتیں گے بینک ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پیسہ تو وہاں سے بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا پر دیکھنے کا نظریہ غلط لیکن کبھی آپ نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا نہیں میں نے اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا میں نے جو ہے فیملی ایونٹس کے پری اپنی تفریقے تفریقے سب کے ساتھ بروکریش ہاؤس میں کام کرتی تھا I don't want to disclose بروکریش ہاؤس تفریقے لیے غلط ہے تو وہاں پہ میں سینئر سیلز اگزیکیٹیف تھی ٹھیک ہے میرے اندر کافی لوگ کام کرتے تھے بٹ میں تب بھی حرہ ساتھتی تھی تکرمنیٹیٹ ہوتی تھی آل دو میں ایک بریلینٹ سوڈنٹ تھی اس کے علاوہ میں ایک اچھی کابل امپلائی بھی تھی بٹ مجھے تکرمنیٹ کیا جاتا تھا مجھے وہ اپرچونٹیٹیز نہیں دی جاتی تھی انکریمنٹس کی اور پرموشن کی جو باقی ان کو ملتی تھی ٹھیک ہے اور پھر وہاں کے سینئرز نے they were trying to like get sexually involved with me تو میں نے ان کو refuse کیا تو انہوں نے مجھے terminate کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ میں تو پھر پڑی لکھی ہوں تو میرے ساتھ یہ حال ہے تو جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ہی ناش گھار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا تو وہ ایک flame اس وقت میرے اندر آئی تھی میں نے تھان لیا تھا کہ میں نے اب جو ہے development sector میں آجانا ہے اور میں نے کمیونیٹی کے لیے کام کرنے کمیونیٹی کو سرف کرنا ہے اور کوشش کروں گی سوشل چینج لائے اچھا آپ کی skin اور یہ سارا کچھ آپ کے فیشل جو فیچرز ہیں they are very much clean نیٹ تو یہ اس میں کیا کمار ہے اچھا جی جب میری کے شکل کے بات آتی ہے یا میری بیوٹی کے بات آتی ہے یا ایسے آپ کے اپیرنس کے بات آتی ہے تو مجھے اکسر سمجھ جاتی میں کیا رسپانس کروں ٹھیک ہے تو جی یہ آپ ایسے سمجھ جاتی میں یہ جنیٹک کے لیے ٹھیک ہے میری فیملی میں جتنی مرد اور عورت ہزارات ہیں وہ سب گورے چٹے ہیں ٹھیک ہے اور فیر کلر کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جاید اس کا افیکٹ بھی ہے اور دوسرا افیکٹ شاید یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ میں واقعی میں اپنی بہت کیئر کرتی ہوں میری کچھ سکن سپیشلیسٹ داکٹرز بھی ہیں اور کچھ انڈروکنالوجسٹ بھی ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ٹرانزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو جب آپ انڈروکنالوجسٹ سے سکن سپیشلیسٹ بھی کچھ سکن سپیشلیسٹ کس وقت کیا ٹیٹمنٹ کی ضرورت تو وہ میں کھرواتی ہوں اور جتنا پلوٹیڈ انوائرمنٹ ہم ہو چکا ہے یہ ہم سب کی نہیں رہا ہے میرا جو اپنا خواب ہماری کمیونٹی کے لئے وہ خواب صرف ایک ہے کہ میری کمیونٹی کوئی بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے آپ خود بھی بیٹھ سکتے ہیں کیا خواب ہے کچھ بیٹھ سکتے ہیں میں بلکل بیٹھ سکتے ہیں کچھ بیٹھ سکتے ہیں میں بیٹھ سکتے ہیں میں بیٹھنا چاہتے ہیں میں بیٹھنا چاہتے ہیں میں بیٹھنا چاہتے ہیں میں بیٹھنا چاہتے ہیں اچھا ایک اور بات منجھ بتائیے گا کچھ خاجہ سراؤں کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ فیمیلی سسٹم بھی بناتے ہیں تو آپ کا کیا ارادہ ہے کیا آپ بنانا چاہیں گے اگر ہو تو میں ضرور شاہدی کرنا چاہوں گی اور میں بھی ایک فیملی سپورٹ سسٹم بنانا چاہوں گے آپ اچھا پڑھی ہیں اچھی جوب کر رہی ہیں تو منتھلی آپ کی انکم کتنی ہوگی ہائی اللہ یہ مزی آج کے لئے اکثر لوگ کو ایسیان کرتے ہیں منتھلی آمدنی ٹھیک ہے تو میں جس طرح باقی لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں تھوڑا مختلف اچھا جی ویسے تو یہ کہ آپ کی منتھلی آمدنی جتنی بھی ہو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بات الحمدللہ میری اتنی اچھی آمدنی ہے کہ میرا گزر بستر اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیکس فیکرز کروس کہتے نظر لگ جاتی بھی نہیں بتانے چاہیے اور جوڑ میں بولنی سکتی تو پھر ایک لاکے آس پاس یعنی کہ تمام تجربات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ راستے آگے مستقبل میں روشن راہیں کھل سکتی ہیں اور ضروری ہے جس طرح سے مہنور اپنی کمیونٹی کو ایمپاور کر رہی ہیں اس طرح کے ذرائع اور اس طرح کے مینز پیدا کریں تاکہ یہ اپنے یہ ہر میدان میں آگے بڑھ سکے اور اپنا نام بھی روشن کر سکے اور ملک کا بھی نام روشن کر سکے